جو ہم سمارٹ میٹرز لگا رہے ہیں جمہو ڈسٹک میں لوگوں کے کافی سارے ڈاؤٹس ہیں کافی ان کے شک شبہ ہیں اس کو کلیر کرنے کے لیے میں آپ کے مادیم سے جمہو ڈسٹک کی پبلک کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو ہم سمارٹ میٹرز لگا رہے ہیں یہ ان کے بھلے کے لیے ہے اور یہ بلکل ایکوریٹ میٹرز ہیں لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں جیسے میتھ ہیں کہ یہ میٹرز تیز چلتے ہیں ہم نے اس چیز کو کلیر کرنے کے لیے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میٹرز ہائیلی ایکوریٹ میٹرز ہیں کوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹس میں ایرر کے چانسز ہیں اور اب ہم نے ہر سبریزن میں اپنے چیک میٹرز رکھ دی ہیں جو چیک میٹرز وہ ہیں جو میٹرز اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے وہ ایگزیکوٹیوٹیو انجینئر کو اپلیکیشن دے گا کہ مجھے شک ہے میرا میٹر تیز چل رہا ہے ایکورڈنگلی اس کے گھر پہ ہم ایک اور میٹر لگا دیں گے ایک نورمل میٹر جو سمارٹ میٹر نہیں ہوگا الیکٹرونک میٹر لگائیں گے اور ہم دو دن اس کو واج کریں گے اور دیکھ لیں گے کنزیومر کے سامنے اس کی ریڈنگ اور اس کی ریڈنگ کرتی ہے اور اس سے جو بھی لوگوں کے ایکچول میں تیز نہیں چلتے یہ جو ایکچول ریکارڈ کرتے ہیں پہلے جو میٹر تھے وہ بھی ایکچول ریکارڈ کرتے تھے وہ بھی بالکل ایکوریٹ تھے مگر اس میں ہیومن انٹر فیرنس تھی ہمارا آدمی جاتا تھا ریڈنگ لیتا تھا اور پھر وہ آتا تھا اس میں کیمبر گلتی لگ جاتی تھی جہاں کیمبر وہ گلت ریکارڈ کرتا تھا یہ جو سمارٹ میٹرز ہیں ان میں ہیومن انٹر فیس بلکل نہیں ہے اس میں اس نے آٹومیٹیکلی میٹنگ میٹر ریڈنگ ہمارے ڈاٹا سنٹر میں بھیج دی نہیں ہے اور ڈیلی بیسیز پہ بھیجے گا اور ہر کنزیومر اس میں سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہر کنزیومر اپنے موبائل پہ اپنی آئی ڈی ڈال کے اپنی روز کی ریڈنگ چیک کر سکتا ہے کہ میری آج کی کنزپشن تین یونٹ ہے آج کی کنزپشن دس یونٹ ہے کیوں دس یونٹ ہے میں تین کرنا چاہتا ہوں تو کم استعمال کرے بجلی وہ تین ہو جائے گی ایکارڈنگلی وہ دیکھ سکتا ہے کہ میری ہر روز بجلی کتنی کنزیوم ہو رہی ہے نمبر ٹو ہم نے سارے سب ڈیزنز میں ہفتے میں تین بار ٹیوزڈے تھرزڈے اور سیچڈے گیارہ بجے سے لے کے ایک بجے تک ہمارا سٹاف رہے گا جس کو بھی کوئی ڈاؤٹ ہے سمارٹ میٹرز کا اسپیشلی بکاز باقی دن اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں تو وہ ان کی سمارٹ میٹرز کی پراؤلنز کو دیکھیں گے میری جنتہ سے یہی اپیل ہے کہ جو لوگ اس کو غلط ڈیریکشن دے رہے ہیں لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ سمارٹ میٹرز زیادہ بجلی شو کر رہے ہیں کنزپشن زیادہ شو کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے ہمارے آفیس میں آئیں چیک میٹر لیں ہمارا آدمی جائے گا چیک میٹر لگائے گا ایکسنس آپ کو اپلیکیشن دیں کراس چیک کریں گے اس سے ٹھیک ہو جائے گا ان کا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا باقی لوگوں کے گھروں میں میں کنزیومرز کو بولنا چاہتا ہوں کہ پرانی اپلینسز لگی ہوتی ہیں جو پاور کنزیوم زیادہ کرتی ہیں نون سٹار ریٹڈ الیکٹریکل اپلینسز لگی ہوتی ہیں وہ ہٹائیں سٹار ریٹڈ لگائیں جس سے ان کی کنزپشن کم ہوگی جس کمرے میں بیٹھتے ہیں اسی کمرے میں ایسی چلائیں ایسی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ چوبیس ڈگری چھوبیس ڈگری رکھیں ساتھ میں فین چلائیں کولنگ زیادہ ہوگی اگر آپ سٹار ریٹڈ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اس سے اپلینسز ہوگی اور پاور کنزپشن جو ہے وہ کم ہوگی ہیٹر مت استعمال کریں جس کمرے میں بیٹھیں اسی کمرے میں الیکٹریٹی یوز کریں بعد میں باہر جب نکلتے ہیں تو اس کو آف کر دیں آپ کی کنزپشن اپنے آپ کم ہو جائے گی اور جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ میٹر فاسٹ چلتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آئیں دیپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ دیں اور جس کو بھی اپنی ریڈنگ چیک کرنی ہے وہ اپنی ایپ ہم نے یہاں پر پرنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ہمارا ہے جی پی ڈی سی ایل ڈاٹ کریں اس میں اپنی آئی ڈی ڈالیں اور اس میں ان کو اپنی کنزپشن پتا چل جائے گی بل بھی پتا چل جائے گا ساری ریڈنگ آ جائے گی اس کے اندر اس سمارٹ میٹر میں آپ کو اتنے سارے فیچرز ہیں کہ آپ ہر روز کا بل دیکھ سکتے ہو آل لائن آپ پیمنٹ کر سکتے ہو اپنی کنزپشن چیک کر سکتے ہو اپنی کنزپشن جب آپ کی بڑے گی تو آپ کنٹرول کر سکتے ہو جو پرانی آپ کی موٹر ہیں ان کو ریپلیس کر لیجی اگر وہ بڑی پاور کھاتی ہیں اب کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہم گھر پہ بھی نہیں ہوتے ہیں مگر ہمارا میٹر چلتا ہے اس کے لیے جو آپ کے گھر میں ان وٹر لگا ہو ہے وہ کنٹینیویس لی پاور کنزیوم کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا فریج ہے وہ کنٹینیویس پاور کنزیوم کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کا ان وٹر اور فریج بھی بند ہے تو جو آپ کا سٹیپ اپ ٹرانسفرمر ہے وہ بھی پاور کنزیوم کرتا ہے اگر آپ گھر پہ نہیں ہیں باہر جا رہے ہیں ہفتے کے لیے دس دن کے لیے تو بلکل میٹر سے جو آرہی ہے اس کے بعد جو مین سوچ ہے اس سے آف کیجئے آپ کی کنزپشن زیرو رہے گی اور اس کے بارے میں اور کچھ بولن چاہیں گے ہمارے ایسی صاحب ہیں یہ بھی ایسی صاحب ہیں یہ ہمارے آئی ٹی کے انجینئرز ہیں ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور سیکنڈی اس میں ایک اور ڈاؤٹ ہے لوگوں کو کنزیومرز کو ہوں گے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کارس نہیں دینی پڑے گی ہماری ڈپارٹمنٹ اس کو فری ریپلیس کرے گا اور اس کو دوبارہ چالو ہو جائے گا پانچ سال کا ہمارا کنٹریکٹ ہے کمپنی کے ساتھ اس کے بعد دوبارہ ایک چینڈ کیا جائے گا ہم نے شروع میں میٹر لگایا تھے تو 24 آٹ سپلائی دی تھی ابھی بھی جو ہمارے فلی سیچوریٹ میٹرز ہیں وہاں پہ ہم 24 گھنٹے پاور دے رہے ہیں مگر کوئی فارٹ کے کارن یا اوور لوڈنگ کے کارن کہیں پہ کنڈکٹر سنیپ ہو جاتا ہے اس لیے وہاں پہ انٹرپشن آ رہی پہلے پہلے اس کی ریڈنگ ہی ریکارڈ پر پر نہیں ہوتی تھی یہاں وہ ریڈنگ ریکارڈ ہی نہیں کرتا تھا اس لیے جو میٹریں پول پہ لگائے گئے ہیں تاکہ اس کو کوئی فیڈل نہ کرے اگر اس کو کوئی داؤٹ ہے کہ میرا پانچ زار کی بار تو اپنی کم کرے دیلی دیلی ریڈنگ دیکھیں کیا ہے میں اس پہ بولوں گا دیکھیں ایسا ہے جس میٹر کا آپ کو ایک ہزار پیہ بیلاتا تھا وہ ایک سپیسیفک ریڈنگ کے حساب سے آتا تھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا میٹر اور سمارٹ میٹر دونوں کی اکوریسی میں کوئی ریڈنگ اس میں آئے گی اس کا ہی ہم پیسہ مانگیں گے اس سے زیادہ تو نہیں مانگیں اس کو ٹرسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کلاس جو ورل کلاس تیسٹنگ لیب ہے ہماری جو ہماری تیسٹنگ لیب ہے اس سٹینڈرڈ کی لیب جو ہے نا وہ آپ کو پورے انڈیا میں شاید نہیں ملے گی جس کو بھی کوئی دکت ہے آپ میں سے کوئی بھی آدمی ہمارے پاس آئے ہم اس کو سمارٹ میٹر چیک میٹر جو ہم لگا رہے ہیں اس کی ایک ریسی وہاں پہ ہم آپ کے سامنے ٹیسٹ کر کے دیں گے اور جتنی ریڈنگ سمارٹ میٹر میں آ رہی ہے جتنی ریڈنگ ہمارے چیک میٹر میں آئے گی ہم آپ کو اس سامنے پیسے لیں گے ایک منٹ میری بات ختم ہو لینے دی دیکھ ایک ہزار بل آرہا تھا پانچ ہزار بل آرہ بل ایسا ہے پانچ ہزار بل جب آئے گا اب اس وقت ہمارا ہیومی موسم چل رہا ہے ایسی کا موسم چل رہا ہے اس وقت ہو سکتا پانچ ہزار آئے اب ایک منٹ میری پہلے بات سن لیجی اس کے بعد جب یہ موسم آئے گا دیوالی کے آس پاس ہمارا لوٹ بلکل کام ہو جاتا جس کا پانچ ہزار آرہ آرہ تھا اب ہزار آرہ آرہ ہے جب زیادہ آئے گا زیادہ تب آئے گا جب میٹر زیادہ بتائے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں پبلک کو ہم کسی کنزیومر کو یہ نہیں کہتے کہ جو میٹر پہ آرہ ہے ہم تو اس ہی صاحب سے پیسہ مانگ رہے ہیں ہم اس سے میں وہی لگائیں گے سر چیک میٹر کی جگہ ہم ڈیجیٹل میٹر ہی لگائیں چیک میٹر کی جگہ سمارٹ میٹر نہیں لگائیں چیک میٹر یہاں پہ لگائیں گے وہ ایک پرانا میٹر ہوگا ڈیجیٹل میٹر ہوگا اور اس کو ہم لگائیں گے اس کو کنزیومر بھی واج کر لے گا بات ختم ہو لیں دیجئے اس کو ہم ایسا کریں گے کنزیومر کی سیل سائن کر کے پیپر کی سیل لگائیں گے ہمارا ریپریزنٹی ہوگا وہ بھی اس کو سائن کرے گا کنزیومر بھی سائن کرے گا اور اس سائن کے بعد دو دن کے بعد ہم دیکھ لیں گے ایک ہم آپ کو سپسٹی کرن دے رہے ہیں ہم یہ کہ رہے ہیں کہ جو پرانا میٹر ہے بلکل ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان رہے ہیں پرانا میٹر بھی ٹھیک ہے نیا میٹر بھی ٹھیک ہے ہم دونوں کو چیک کر کے بتا رہے ہیں نا اس کو چیک میٹر لگا میٹر لگا رہے آپ ایسا کر ایک میرن وہاں پہ تین نمبر لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ بورٹ پہ فوکس کر اس بورٹ پہ فوکس کر تین نمبر لکھے ہوئے ٹھول فری نمبر ہیں آپ کو رات کو بارہ بجے رات کو دو بجے صبح چار بجے جب بھی آپ کال دو روگے وہاں پہ ہمارے 20 سے 25 لوگ رات کو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے اور آپ پہ بات کریں گے ایک پہلی بات یہ ہے ہم بات کر رہے ہیں ہم سمارٹ میٹر کے اوپر کر رہے ہیں پینٹنسی کے اوپر نہیں کر رہے ہیں اب ہم فوکس کر رہے ہیں آپ کی سمارٹ میٹر کی اب آپ نے یہ کہا کہ پڑوسی راجیوں میں سمارٹ میٹر چل رہی ہے اس کے تحت آپ اپنے میڈیا کے جتنے بھی چینل ہیں اس کے آہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے مگر اس میں آدمی جاتا تھا ریڈنگ لیتا تھا کسی بیمار ہو جاتا تھا جاتا تھا نہیں جاتا تھا ہاں کچھ 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 دیپارٹمنٹ کی بھی تھی لوگوں کی بھی تھی سب ملجول کے کچھ چھوٹا موٹا ایک گھر دیکھ رہا اس لیے ہمیں سمارٹ میٹر لگانے پڑ سر میں ایک کوشتن آپ کو پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں پہلے جو تھے ایک پہلے ایک ایک گھر میں فریج لگا ہوتا تھا جم کا کلوی لیٹر کا آج ہم کیوں لے رہے ہیں دوسرا فریج ٹو ڈور فریج سری ڈور فریج کیوں لے رہے ہیں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے نا ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ فائدہ کیا ہے میں بتاتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے ریڈنگ ہماری 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 لوگوں کو ہمارے جو امپلائیز ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے امپلائیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں زیادہ آٹومیٹیکل سارا کام مشین سے ہو رہا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سارا کام ہو جائے گا اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی تھی کہ جب ہم لوگ یہاں سے کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے کوئی کسیومر کا بل بن گیا ہم اس کی بجلی کٹوانے جاتے تھے اب ہم بجلی کٹنے کے لئے اس کے دور سرپ پر نہیں جائیں بجلی کٹے گی جس کا بیلنس زیادہ ہوگا اس کی آٹومیشن کی طرف جا رہے ہم کنٹرول روم سے بیٹھ کے کاری کو پرولم ہوگی ہے ہمارا سٹاف ہے مجھے فون آتے سب کو آتے ہم اس کو کر ہم کچھ نہیں ایک چیز میں آپ کو میڈیا کے سامنے ایک چیز بتاتا ہوں کی اگر کسی کنزیومر کی بجلی بند ہوتی ہے کہیں پر 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 بلوم ہوتی ہے دیپارٹمنٹ پرائی میری لی دیپارٹمنٹ ہی اس کو کال لے گا یہ ایسا نہیں ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بجلی بند ہوئی ہے سمارٹ میٹر کے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آر ٹی آئی انڈیا نیوز آپ سب کی آواز اسی پر کار اٹھاتا رہے تو آر ٹی آئی انڈیا نیوز کی آر تک ساہیتہ کریں ہر ماہ 99 روپے دے کر آر ٹی آئی انڈیا نیوز کی سپورٹ کریں تاکہ آر ٹی آئی انڈیا نیوز اسی پرکار آپ کے مددوں کو اٹھا سکے اور سرکار کے کانوں تک پہنچا سکے